بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے دوسرے مسلمان کو گالی دی یا اس کی غیبت کی یا پھر اس کی برائی کی اس نے فسک کیا اب فسک کا مطلب ہوتا ہے بے دینی اور بے دینی کا مطلب آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ بے دینی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دین کی لیمٹس کو کروز کر گئے ہیں دوستو دیکھیں جب تک آپ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تب تک آپ گناہ کرتے جائیں گے آپ ثواب کی طرف نہیں آئیں گے جب آپ گناہ کو انٹرٹیرمنٹ لیں گے تو آپ اس گناہ کو مزید دیکھنا پسند کریں گے یا پھر مزید کرنا پسند کریں گے جب تک آپ اس کو ایک انٹرٹیرمنٹ لیتے ہیں جب آپ گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو ہم مسلمان ہیں اللہ پاک نے ہمیں ایمان دیا ہے تو جب ہم گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو اس کے بعد خود ہی ہمارے اندر ایک جستجو پیدا ہوگی کہ ہم وہ گناہ کا کام چھوڑ دیں وہ گناہ کا کام نہ کریں دوستو روستنگ کے بارے میں میں پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ کو بار بار ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ یہ صرف ایک فتنہ ہے ایک فساد ہے آپ کی اخلاقیات کو تباہ کرنے کے لیے یہ لوگ بیٹھ ہیں جتنے بھی روسترز ہیں آپ ان کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ رہے ہیں جس بندے کو انہوں نے روست کرنا ہوتا ہے اس کو گالی دیتے ہیں اس کی برائی کرتے ہیں اور بہت ہی عجیب عجیب سے الفاظ اس کے لیے کہتے ہیں جو کہ گالی آپ سنتے ہیں تو آپ کو بھی گناہ ملتا ہے اس کو تو ملتا ہی ملتا ہے جو گالی دیتا ہے لیکن جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو بھی اسی جتنا ہی گناہ ملتا ہے جو گالی دے رہا ہے دوستو یہ روسترز پاکستان میں بہت زیادہ ہیں انڈین سے ہم نے یہ سیکھا ہے اور ویسے بھی ہمارے قوم کی اور ہمارے ملکی یہ عادت ہے کہ جو کلچر باہر کا ہوتا ہے ہم اس کو اپنا لیتے ہیں اور جو ہمارا اپنا کلچر ہوتا ہے جو ہماری اخلاقیات ہوتی ہیں جو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یوٹیوب میں آپ دیکھیں اس وقت جو روستنگ کا ٹرینڈ ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے آپ ہر دوسرا چینل روست کر دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کچھ ڈکی بھائی جیسے لوگ کچھ بدتمیز پی جیسے لوگ کچھ ایل اینڈ پی دا ایگل جیسے لوگ اور ان جیسے بہت سارے لوگ اس یوٹیوب میں ایک وائرس کی طرح پھیلے ہوئے ہیں جو کہ اب ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئے ہیں ہم ان کی ویڈیوز کو دیکھنا اور ان کو سننا پسند کرتے ہیں اور بے شک وہ گالی دیتے ہیں ہم نہ ان کی گالی کو ڈنائے کرتے ہیں بلکہ ان کو اور اپریشیٹ کرتے ہیں کمٹ سیکشن میں جا کے ہم کہتے ہیں آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ نے جو جس کو روست کیا ہے آپ نے بہت اچھا کیا ہے اور اب تو حد ہو چکی ہے اب انتہا ہو چکی ہے اب بات یہاں تک آ چکی ہے کہ ان روسترز نے ہمارے اندر اتنی شدید نفرت پیدا کر دی ہے کہ اب ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ ایک دوسرے کا گلہ گھونٹنے پہ آ گئے ہیں پچھلے دنوں کا ہی واقعہ ہے آپ نے کراچی میں سنا ہوگا شام ادریس کی وائف ہیں سہر ان کا نام ہے جن کو آپ فروگی کے نام سے جانتے ہوں گے ان پہ اٹیک ہوا کراچی میں انہوں نے میٹ ان گریٹ رکھی تھی اس میں ایک فین کی طرف سے اٹیک ہوا جو کہ ڈکی بھائی کا فین ان کے مطابق جن پر اٹیک ہوا فروگی کے مطابق وہ ڈکی بھائی کا فین تھا اور مجھے بھی پرسنلی رکھتا ہے کہ وہ ڈکی بھائی کا ہی فین ہوگا کیونکہ ڈکی بھائی نے اتنی منافقت پھیلا دی ہے اتنی نفرت پھیلا دی ہے شام ادریس کے خلاف ملک میں کہ اب کوئی بندہ شام ادریس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا اور جہاں بھی شام ادریس جاتا ہے تو ڈکی بھائی ڈکی بھائی کے نارے شروع ہو جاتے ہیں جبکہ لوگوں کو یہ سمائے نہیں آتی کہ ڈکی بھائی شام ادریس سے زیادہ گندہ ہے شام ادریس اپنے ویلوگز میں یا جو بھی وہ ویڈیوز بناتا ہے ان میں وہ بندہ گالیاں نہیں دیتا وہ بندہ کوئی ولگر لینگوی یوس نہیں کرتا لیکن ڈکی بھائی آپ دیکھ لیں اس نے ہر ویڈیو میں ولگیریٹی کی انتہا کی ہوئی ہے بہت گالیاں اور اتنی غلیز اور گندی گالیاں یہ شخص نکالتا ہے کہ کوئی جو مسلمان ہوگا جو ماں اور بہن والا ہوگا جو بیٹیوں والا ہوگا وہ تو اس کی ویڈیو نہیں دیکھتا ہوگا لیکن پھر بھی مجھے یقین نہیں آتا کبھی کبھی اس کے کمیٹ سیکشن میں جا کے اور اس کے ویوز میں جا کے کہ یار اتنے ہم ایمان سے اور اتنے اخلاقیات سے گر چکے ہیں کہ اب ہم نے ان جیسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا دیا ہے اور ہم اب ان جیسے لوگوں کی رینومائی کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو ہم ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو کیا اب ہم اس حد تک اخلاقیات کے دور سے گر چکے ہیں کہ اب ہم ان جیسے لوگوں کو اپریشیٹ کریں گے دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد ہیٹ پھیلانا بالکل نہیں ہے صرف آپ کو ریالیٹی بتانا تھی کہ کس طرح یہ لوگ ہمارے ملک کو اور ہمارے اخلاق کو تباہ کر رہے ہیں دیکھیں دین جو ہے ہمارا اسلام یہ ایک مکمل ذابطہ اخلاق ہے اور یہ ہمیں کبھی بھی کبھی بھی اپنے دشمن کے ساتھ بھی ایسا کرنے کو نہیں کہتا جو ڈکی بھائی نے شام ادریس کے ساتھ کیا ہے یا دوسرے یوٹیوبرز ہیں جو ڈکی بھائی کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں یا جو شام ادریس کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو اتنی گالیاں دے رہے ہیں اور اتنے برے الفاظ ایک دوسرے کے لیے کہہ رہے ہیں فور ایجامپل آپ ایل اینڈ پی دے ایگل ایک چینل ہے آپ اس کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھنے پانچے جو اس نے ڈکی بھائی کی سپورٹ میں بنائی ہیں آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ کس قدر گرہ ہوا شخص ہے وہ جس نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں اور اس نے اتنی گالیاں دی ہیں اس ویڈیو میں شام ادریس کو اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو بلکہ وہ تو یوٹیوبرز کے نام تک صحیح نہیں لیتا ان کو جانوروں کے نام سے مشابہت دیتا ہے جس طرح یوٹیوب کا ایک چینل ہے اس کا نام مجھے صحیح سے مائنڈ میں نہیں ہے لیکن وہ بندہ ایلینڈ پی دے ایگل اس یوٹیوب چینل کو ڈاکٹر کتا کہتا ہے اور کسی کو کیا کہتا ہے تو اخلاقیات کی تمام حدیں جو ہیں انہوں نے پار کر دی ہیں بد اخلاقی پھیل گئی ہے یہ ہمیں مزید ہمارے دین کو اور ہماری ایمان کو کمزور کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو ایٹ لیسٹ اپریشیٹ نہ کریں اب تو ماہ رمضان چل رہا ہے تو کوشش کریں کہ ان کی ویڈیوز نہ دیکھیں ان کی ویڈیوز نہ دیکھیں کیونکہ شیطان صرف جو ہے وہ قید ہو چکا ہے لیکن آپ کے اندر ہمارے اندر جو شیطان ہے اس کو قید کرنا ہمارے اپنی ذمہ داری ہے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا